لاہور کی شہرت پوری دنیا میں اس وقت ہوئی جب یہاں مغلیہ دور کا آغاز ہوا پنجاب میں مغلیہ دور میں جن شہروں کو سب سے زیادہ فائدہ اور اہمیت ملی ان میں لاہور سر فہرست رہا لاہور کی تہذیب و ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے اور جس طرح تہذیب و ثقافت کے متعلق بے شمار حوالے ہوتے ہیں اسی طرح لاہور بھی امدہ کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے اور یہاں کی امارتیں بھی لاہور کی تہذیب کو چار چاند لگا دیتی ہیں جیسے شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، منار پاکستان اور تاریخی دروازے لاہور کھانے کے لحاظ سے دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے فوڈ سٹریٹ لاہوریوں کے علاوہ دوسرے علاقوں سے آئے لوگوں کی بھی پسندیدہ جگہ ہے یہاں لوگ نہاری، سیری پائے، ٹکا ٹکا اور چکر چھولے کا لطف اٹھانے کے لیے آتے ہیں ڈی سی او کامران لاشاری نے فوڈ سٹریٹ کا مشورہ دیا دیکھئے جب میں نے باہر جانا شروع کیا ویسٹرن ملکوں میں تو ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ وہاں آدھا یورپ جو ہے وہ سٹریٹ کیفے ہے پھر میں نے نگاہ ڈالی اپنے ملک کی طرف تو یہ خیال آیا سو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ لاہور میں جو ایک اتنا تاریخی ورثے سے بھراوا شہر ہے یہاں پر اس کو شروع کیا جائے ایک زمانہ تھا جب گوال منڈی میں شام سے فجر تک دن کا سما رہتا تھا لاہور آنے والا ہر شخص گوال منڈی کی طرف متوجہ ہوتا تھا مگر کچھ وجوہات کی بنا پر اسے بند کر دیا گیا بتائے جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کچھ مشکل تھی اور کوئی پروٹیسٹ تھی یا کیا تھا لیکن وہ اب بند نہیں ہے اگر ہوئی بھی تھی تو اب پھر وہ اپن اپ کر دی گئی ہے پھر ایسا ہوا کہ گردش زمانہ نے گوال منڈی کی رونک کو ماند کر دیا گوال منڈی فوڈ سپریٹ کی کامیابی کے ڈیڑھ سال بعد دو ہزار ایک میں پرانی انار کلی میں ایک اور فوڈ سپریٹ بنائی گئی پرانی انار کلی روایتی کھانوں کے لیے مشہور تھی لیکن امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے وہاں کی رونکیں کم ہو گئیں اور اب وہاں فوڈ سپریٹ کم اور لنڈا بازار زیادہ دکھائی دیتا ہے 22 جنوری 2012 میں حمزہ شہباز شریف نے لاہور کی تیسری فوڈ سپریٹ کا افتتا کیا یہاں سب سے پہلا ریسٹورنٹ کوکوز ڈین تھا جس کے بعد قدیم امارتوں کو دوبارہ جدید انداز دینے کے لیے انٹیریئر ڈیزائنرز کی مدد طلب کی گئی جنہوں نے تاریخی امارتوں کی خوبصورتی کو روشنیوں کے ذریعے اس طرح سے اجاگر کیا کہ سارا محال خوبصورت ہو گیا یہاں لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے موسیقی کا بھی انتظام کیا گیا ہے جس سے یہاں آنے والے محضوظ ہوتے ہیں لوگ روایتی کھانوں اور چائنیز کے علاوہ شاہی قلعے کے سیر کا بھی لطف اٹھاتے ہیں فوڈ سٹریٹ ہمیشہ سے ہی سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مرکز رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ فوڈ سٹریٹ اپنی چمک دمک برقرار رکھنے میں کامیاب رہی گی یا پھر اس کا انجام بھی گزشتہ فوڈ سٹریٹ کی طرح ہی ہوگا